نیشنل اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی اسی عراقین کو سننے اتحاد کانسل کا رکنے پارلیمنٹ ظاہر کیا گیا پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آٹھ آزاد عراقین شامل مسلم لیگ نون ایک سو دس سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت پاکستان بیبلز پارٹی انہتر ایم گیو ایم پاکستان بائیس اور جے یو آئی کی آٹھ سیٹیں قاف لیگ پانچ اور آئی پی پی کے چار ارکان پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس صدر مملکت کی منظوری سے جاری پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی کمیٹی چیف جسٹس سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی سماعت سے پہلے مفاد اعمہ کی وجوہات دینا ہوں گی وزیر اطلاع تطا تارڑ کہتے ہیں آرڈیننس سے عدالتی نظام میں شفافیت آئے گی پہلے سنا جائے گا مقصوص نشستے کس کو ملیں گی الیکشن کمیشن کا چوتھا اجلاس ختم مگر فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا الیکشن ایٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی اہمیت نہیں پی ٹی آئی کا مقصوص نشستوں پر حق نہیں قانون نے ٹیم کی اجلاس کو گریفنگ بتایا قومی اسمبلی کی فیرس میں بھی پی ٹی آئی شامل نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ ہوگا ترمیم شدہ الیکشن ایک نافذل عمل الیکشن کمیشن فارلمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے سند اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مقصوص نشستوں کا فیصلہ کرے سپیکر سند اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی برقرار رکھنا ضروری قرار سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الارٹ کی جائیں سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی بابر سلیم سواتی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط سپریم کورٹ نے آئین کی روشنی میں فیصلہ کیا مخصوص نشستیں جاری کرنے میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے جو انصاف کا قتل ہے خط کا مطل الیکشن کمیشنر سندس میں تین افراد نا اہلی اور بد انتظامی پر موطل چیف الیکشن کمیشنر کا بڑا ایکشن موطل ہونے والوں میں ڈیریکٹر ایڈمن اور الیکشن آفیسر کراچی بھی شامل تینوں افسران کو ایک سو بیس دن کے لیے موطل کیا گیا انکوائری کمیٹی تشکیل سترہ ستمبر کی رات پپری کراچی میں سٹرانگ روم کے تالوں کو توڑا گیا مختلف بولنگ اسٹیشنز کے بیگز کو نقصان پہچایا گیا تھا پی ٹی آئی کی لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ کا ڈیپڈی کمیشنر کو شام پانچ بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم حساس اداروں کی رپورٹس کی روشنی میں اجازت نہیں دی سنگجانی جلسے میں بھی عدلیہ اور ریاست مخالف تقریریں کی گئیں درخواست مصرط کی جائے پنجاب حکومت کا تحریری جواب چیف سیکٹری صاحب یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں لاہور میں جلسے کے لیے دو تین مقامات مختص کر دیں جسٹریس تاریخ ندیم نے ریمارکس دیئے کیا آپ ورکرز کو حراسہ کر رہے ہیں جسٹریس فاروق حیدر کا آئی جی سے استفسار کسی کو حراسہ کیا نہ ہی ایسی کوئی ہدایات دیں آئی جی پنجاب کا جواب پی ٹی آئی جلسے پر فیصلے کا حکم ڈپٹی کمیشنر لاہور نے پولس سے ریپورٹ طلب کر لی انٹیلیجنس کمیٹی میں جائزہ لیا جائے گا پولس بھی متحرک گریٹر اقبال پارک کے اندر اور مینار پاکستان کے قریب راوی روڈ پر کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے میہ اسلام اقبال سمیت بیالیس رہنماؤں اور کارکنوں کی نظربندی کے لیے فہرست تیار نوے روز کی نظربندی کے لیے ڈپٹی کمیشنر کو مراسلہ پھجوا دیا اعتجاج اور جلسہ ہر شہری کا بنیادی حق پنجاب حکومت کس قانون کے تحت روک رہی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں علی زفر کا سوال بولے چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی کوئی حیثیت نہیں رہی شبلی فراز کہتے ہیں نو سی ملے نہ ملے لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا بڑا چلسہ کریں گے تیاریہ مکمل خیبر پختون خاصے قافلے کو وزیرعالہ علی امین گنڈاپور لیڈ کریں گے برستر سیف کہتے ہیں جالی حکومت عوامی سمندر کا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ہماقت نہ کرے پاکستان اسٹرک ایکسچینج نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہنڈرڈ انڈیکس 82125 پوائنٹس پر جا پہنچا بلومبرگ نے پاکستان اسٹرک کو دو ہزار چوبیس کی بہترین مارکیٹ قرار دے دیا پاکستان اسٹرک ایکسچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس دہائی کی سب سے زیادہ بیرونی خریداری پر بند ہوا وزیراعظم کی سماغلنگ روکنے کے لیے اخدامات تیز کرنے کی ہدایت ایف ڈاویو او کی معاونت سے نئی چیک پوسٹے بنانے کا فیصلہ شہباز شریف نے ایف بی آر کو ملکی معیشت کی ریڑ کی ہڈی قرار دیا ہنگکرون ٹرانسپورمیشن پلان کی منظوری آئی پی پیس کا منافع کم کرنے پر بات ہوئی باہمی رضا مندی سے جلد اچھی خبر ملے گی وزیر طبانائی اویس لغاری کی قائمہ کمیٹی برائے طبانائی کو بریفنگ سینیٹر پلوشہ خان نے اوور بلنگ کا معاملہ اٹھا دیا بتایا لاہور میں ان کی بہن کے پانچ سو یونٹ کو نو سو یونٹ میں تبدیل کر کے ستر ہزار کا بل بھیج دیا گیا اسلام آباد پولیس کے جانب سے تین شہریوں کو حفظ بیجا میں رکھنے کا مقدمہ چیف جسٹریس ہائی کورٹ کا آئی جی کو تحقیقات کر کے چوبیس ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عوامی اعتماد نہیں رہے گا تو آپ اور ہم کہا جائیں گے ملویس پولیس افسران کو نہیں چھوڑوں گا چیف جسٹریس آمیر فاروق کے ریمارکس پیجر ڈیوائسز میں دھما کا خیز مواد لبنان پہنچنے سے پہلے اسٹرال کیا گیا پیغام موصول ہونے کے بعد دھما کے ہوئے لبنان کا اقوام متحدہ کو خط حملوں کا ذمہ دار اسرائیل قرار دھما کے کیسے ہوئے پیجر کس ملک سے آئے اب تک واضح نہ ہو سکا تحقیقات جاری صورتحال پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا مالک دارالحکومت میں پولیس کے تربیتی کیمپ اور فوجی ہوائی اڈے پر باغیوں کا حملہ ملٹری پولیس کے ستتر کیڈیٹس مارے گئے دو سو پچھپن زخمی حکام کا جوابی کاروائی میں درجنوں جنگجووں کی ہلاکت کا دعویٰ تیسرے ٹی ٹوینٹی میں شکست سیریز بھی ہاتھ سے گئی قومی ومنز ٹیم نے ہونگ گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کا موقع گوا دیا جنوبی افریقہ نے آٹھ پکٹ سے ہرا کر دو ایک سے سیریز اپنے نام کر لی آئی سی سی وفت کی چیئرمن پی سی بی موسن نقوی سے ملاقات کراچی اور رالپنڈی میں چیمپینز ٹرافی کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو موسن نقوی کی عالمی میار کے انتظامات کی یقین دہانی کہا تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن اور محفوظ محول میں کھیل کو انجوائے کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ کراچی سے ملتان منتقل کر دیا ہوم ٹیسٹ سیریز کا نظر سانی شدہ شدیل چاری دوسرا ٹیسٹ پندرہ سے انیس اکتوبر تک ملتان میں ہوگا پی سی بی کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم میں اپگریڈیشن کے باعث ٹیسٹ ملتان منتقل کیا گیا بقیہ میچز تیش شدہ شدیل کے مطابق ہی ہوں گے اور دوسری عالمی جنگ میں جرمن نازیوں کا لندن پر حملہ ٹریلر سیریز بلٹس کا ٹریلر جاری پہلے قصی اکم نومبر کو ریلیز ہوگی